بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں جی ویلکم کالیتا ناسی اپنے چینل دے یہاں بھی رو خوش رو بادر رو اور ہیپی رو آج ہم بنانے لگے ہیں لوکی کا ریتہ جو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے یہ دو قدو لیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ہم چھلکے اتاریں گے اوپر سے تو آپ لوگوں نے میری شل ریسپی دیکھنی ہے پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نے کس طرح سے رہتہ بنایا ہے بہت ہی مزے کا بناتا ہے اس طرح سے اگر آپ لوگ بھی بنایں گے تو چلے سب سے پہلے اس کا چھلکہ اتارتے ہیں اس طرح ہم دونوں قدو کے ہم چھلکے اتار لیں گے اسی طرح دونوں قدووں کو میں نے دو کر سوری میں نے چھلکے اتار کے اچھے طریقے سے میں نے ان کو دو لیا ہے تو اب ہم انہیں کرش کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کرش کر لیا ہے اسی طریقے سے دونوں قدووں کو کرش کر لیں گے دونوں قدووں کو میں نے کرش کر لیا ہے تب اس کا پانی نکال کے ہاتھوں کے مدر سے دبا کے اس طرح سے پانی نکالیں گے اور ادھر جہے دیکھیں میں نے پانی گرم ہونے کے لئے اچھا سا بال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم یہ والا قدو ڈال دیں گے تو قدو کا پانی ہم پھینکے نہیں گی پھینکیں گے نہیں کیونکہ قدو کے پانی پانی کے بہت سارے فائد ہیں اگر آپ ویڈ کم کر رہے ہیں جن کی شوگر زیادہ ہوتی ہے اور بیٹ پریشر بھی زیادہ ہائی لاتا ہے تو وہ اس میں اس پانی میں کارا نمک ڈالیں اور پی لیں تو ان کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی اور بیٹ پریشر بھی کنٹرول میں رہے گا تو بہت سارے فائدہ اور وزن بھی بہت جلدی سے اس طرح کم ہو جاتا ہے تو اس پانی کو میں تو اکثر ہی ایسی کرتی ہوں اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں پانی تو وہ اتنے شوگ سے پی لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ادھر پانی گرم پانی میں ہم نے قدو کو ڈال دیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے جب تک پانی نہ خوشک ہو جائے اتنی دیر تک پکائیں گے اور اچھی طریقے سے پھر گال بھی جائے گا یہ قدو اتنی دیر پکائیں گے ادھر میں نے یہ دیکھیں قدو پکنے کے لیے رہ دیا ہے تو اب اسے اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی نہ خوشک ہو جائے تو قریب میں نے دو کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اس کے اندر قدو اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ بھی اب اس کے اندر ہم ڈرائی کر لیں گے اگر آپ زیادہ پانی ڈال کے بھی اوبائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں پھر پانی وہ نکال دیں اور اچھی طریقے سے چوڑ کے تو پھر رہتے میں ڈال لیں تو میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے کچھ تڑکے والا بناتے ہیں کچھ ویسے بناتے ہیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے میری فل ویڈیو واج کرنی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس طریقے سے تو آپ تو اس کی شکل دیکھتے ہی مجبور ہو جائیں گے بنانے پر تو آپ کہیں گے ہر روز ہی کہیں گے کہ اسی طرح کا ہم رہتا بنا کر ہی کھائیں شام کو کھانے سوری پیر کے کھانے کے ساتھ ہم یہی رہتا کھائیں یہ دیکھیں میں نے کتنا روٹ بول دیا ہے کہ شام کے کھانے کے ساتھ بیر کے کھانے کے ساتھ رہتا کھائی جاتا ہے تو چلے اس طریقے سے سارا پانی ڈرائی کر لیتے ہیں اس کے اندر پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے دیکھیں دبانے سے بھی ذرا بھی نہیں پانی نکل رہا ہے تو اب نیچے سے آگ بند کا دیتے ہیں اور اسے ایک پریٹ میں ڈال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے باہر نکال کے ایک پریٹ میں میں نے پھلا دیا گرم گرم نہیں رہتے میں ڈالنا کا دکھو نہیں تو دہیں پانی چھوڑ دے گا پھر اچھا رہتا نہیں بنے گا اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم رہتا بنانا سٹارٹ کریں گے لوکی کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رہ دیا اب ہم دہیں پھینٹ لیتے ہیں اتنا دہیں کو پھینٹنا ہے جیسے ہم بچوں کو پھینٹا نہیں لگاتے ہیں اسی طرح دہیں کو بھی اچھے طریقے سے پھینٹا لگا لیں گے بچے جب زد کریں جب سکول نہ جارے تو اچھے طریقے سے پھینٹا لگاتے ہیں اسی طرح اچھے طریقے سے دہی کو بھی پھینٹا لگا لیں گے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹا لگا لیے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ڈالتے ہیں کالا نمک ڈالوں گے میں ہاف چمچ نمک سفیل نمک بھی ہاف چمچ زیرہ پیسا ہوا ہاف چمچ کالی میرچ ہاف چمچ بس یہی اس کے اندر سپائسی جائیں گے ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ریتا بہت ہی مفیض ہے دل والے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفیض ہے اگر اس کو میدے کی جہاں جگر کی گرمی ہے تو وہ بھی یہ ریتا کھائیں تو انشاءاللہ ان کی گرمی بھی دور ہو جائے گی تو اگر کوئی ویٹ کم کر رہے تو وہ بھی یہ ریتا صبح ناشتے میں بھی لے سکتا ہے اور دپیر کے کھانے میں تو ضرور کھائیں تو یہ بہت ہی جلدی سے ویٹ کم ہوتا ہے دل کی بماری کے لیے تو مجھے اس طرح سے پتا ہے میرے نندوئی کو نا دل کی بماری تھی تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ آپ لوکی کا نا ریتا بنا کر کھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی آپ زیادہ کھائیں تو آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو ہم یہی ریتا بنا کر دیتے تھے میں نے کہا چلے آج اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر والوں کی سبی کی یہ پسند کا رہتا ہے پسندی کا رہتا ہے تو بہت ہی مزے سے سارے کھاتے ہیں تو ہم تو جب سے لوکی آنا سٹارٹ ہو جائے اچھے ملنے سٹارٹ ہو جائے کیونکہ جب سیزن نہ رہت پکے پکے سے ملتے ہیں لیکن اب بہت اچھے آ رہے ہیں تو جب اچھے آنا سٹارٹ ہو جائے بری بری کٹنگ کر کے ڈالیں تو پھر اچھا رہتا بڑھتا ہے ایک کھیرہ دوٹ مارٹر دو سبز میرچے بری کٹنگ کی ہوئی اور سبز دنیاں ان سارے چیزوں کو بھی مکس کرتے ہیں جس کدو کو ہم نے ابائل کر کے رکھا ہو تھا یہ دیکھیں بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب یہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کو بھی تو آپ لوگوں نے میری ضرور ریسپی فل دیکھنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس طرح سے رہتا بنایا ہے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے سبھی کے ساتھ ہر کوئی یہ ریتا بنا کر کھا سکے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے چلے میں مکس کر کے آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں مزے دار لوکی کا ریتا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو آپ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ اس کی شکلی دیکھ کے اتنا مزے کا بنا ہوا ہے اتنا ٹیسٹی بنا ہوا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سرسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ